کلمہ کیا ہے کہ جس سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے اسی کو کلمہ کہتے ہیں نا اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو کلمہ شروع کہاں سے ہوتا ہے لا الہہ سے اور ختم ہوتا ہے محمد الرسول اللہ پر فرمایا ساری زندگی اگر لا الہہ الا اللہ پڑھتے رہو گے تو مومن نہیں بن سکتے لا الہ الا اللہ پڑھو گے یہودی تو بن سکتے ہو عیسائی تو بن سکتے ہو کرسچن تو بن سکتے ہو مگر مومن نہیں بن سکتے اللہ تیرا ذکر کر رہے ہیں مومن کیسے نہ ہوئے فرمایا یاد رکھو مومن وہ ہوتا ہے جو پہلے میرا ذکر کر کے اپنی زبان کو پاک کر لے وہ پھر پاک زبان سے مصطفیٰ کا ذکر کرے اللہ اکبر اللہ اکبر ساری زندگی بھی اگر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو مسلمان بلند آواز سے مسلمان اور مومن کب بنو گے کہ جب تمہاری زبان پر میرے آقا کا نام آ جائے گا اگر صرف خدا سے ہی بات بنتی تو پھر خدا نہ کہتا کہ بات بنے گی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آ کر اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اور ان اللہ والوں کے سربراہ اور قائد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آئیے آپ آگے چلتے ہیں آزان کی طرف آپ آزان میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں آزان ہو جائے گی اور اشہد انہ محمد رسول اللہ کی صدا نہ لگائیں آزان نہیں ہوتی اللہ نماز پڑھنی ہے تیرے نام کی تخبیریں بلند کر دی ہیں ذرا توجہ رکھئے میری طرف میں بڑا اہم نکتہ آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں آج وقت سراحت کا نہیں ہے استیاروں کا اشاروں کا وقت ہے سنیے توجہ سے اللہ آزان میں اللہ اکبر کی صدائیں تو لگا دی میں نے آزان نہیں پوری ہوئی فرمایا نہیں پوری ہوئی اللہ کب پوری ہوگی فرمایا آزان میں آزان میں صرف نعرہ تکبیر سے آزان مکمل نہیں ہوتی آزان مکمل ہوگی کہ پہلے لگاؤ نعرہ رسالت اور پھر آزان میں نعرہ پہلے لگاؤ نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور پھر آزان کو اگر مکمل کرنا چاہتے ہو تو میرے آقا کی رسالت کی گواہی دو یہیں آقا کی رسالت کی گواہی دو نعرہ رسالت ہے ہمارا اجتماع مکمل تب ہوتا ہے کہ جب نعرہ تکبیر میں ہو نعرہ رسالت اللہ اکبر یا رسول اللہ ہم جاری نعرہ رسی نعرہ رسی نعرہ رسی نعرہ رسی نعرہ رسی نعرہ رسی وقت وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے توجہ میری طرف رکھی ہے تاکہ میں اپنے وقت میں عشق رسول اور محبت رسول کے آپ کو وہ خوشبودار بھول دینا چاہتا ہوں کہ جس کے بعد آپ کا سینہ بھی مہکتا رہے آپ کا گھر بھی مہک جائے اور قبر بھی مہک جائے ہم سے پوچھا جاتا ہے نعرہ رسالت کہاں پر ہے میں کہتا ہوں یار آزان ہی پڑھ لو آزان ہی پڑھ لو نعرہ تکبیر کا جواب کیا ہے کیا جواب ہے اور نعرہ رسالت کا کیا جواب ہے یار رسول اللہ اب رب نے آزان میں ترتیب ہی یہ رکھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آزان ہو گئی نہیں ہوئی میں کہتا ہی علیہ السلام ہی علیہ الفلام ہو گئی آزان میں کہتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ہو گئی آزان نہیں ہوئی آزان کیوں نہیں ہوئی آزان اس آزان میں رب نے ترتیب بنائی تھی کہ پہلے نعرہ تکبیر لگا کے اپنی زبان اور سینوں کو پاک کر لو پھر پھر پاک زبان سے آزان میں میرے حبیب کے نعرہ رسالت لگاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر بھائی آزان میں اگر حضور کی رسالت کا اقرار کرتے ہو تو اجتماع میں نعرہ رسالت کا کیا معنی ہے کیا معنی ہے نعرہ رسالت کا نعرہ رسالت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے آزان کی ترتیب پر اپنے اجتماعات کو رنگا ہے پہلے نعرہ تکبیر لگا کے اللہ کا نام بلند کرتے ہیں پھر رارہ رسالت لگا کے مصطفیٰ کا نام بلند کرتے ہیں اگر یہ ترتیب پسند نہیں ہے اپنی ترتیب بنانی ہے یا رب تک ہی رکنا ہے تو پھر آزان میں بھی رب تک رکو پھر آگے کیوں پڑتے ہو پھر کلمے میں بھی رب تک رک جاؤ آگے کیوں پڑتے ہو میں اختلاف یہ باتیں نہیں کرتا میرا پیغام اتحاد اور وحدت کا ہے جو میں پورے عالم میں لیے پھر رہا ہوں اپنے اور پرائے سارے مجھے جانتے ہیں کہ میں حضور کا گداغر ہوں حضور کے عشق و محبت کا پیغام پوری دنیا میں لیے پھر رہا ہوں مگر میں پورا پیغام دینا چاہتا ہوں پورا پیغام دینا چاہتا ہوں اور وہ پورا پیغام یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے نعرہ تقبیر کا جنڈا پلند کرو دوسرے ہاتھ سے نعرہ رسالت کا جنڈا پلند کرو